موسیقی سات سو تریتر کسانوں کو ایک روپے مواؤزہ ملا چھ سو انتر کسانوں کو دو روپے پچاس کسانوں کو تین روپے ملے سات سو دو کسانوں کو چار روپے اس میں سب سے نصیبان کسان انچالیس کسان ہیں جنہیں پانچ روپے پرتی کسان مواؤزے کے دو روپے بیما کمپنیوں نے دیئے یہاں سارا پیسہ ان کسانوں کے آکاؤن میں جمع بھی ہوا خبر کے پیچھے کی خبر یہ ہے ہمارے دیش میں کسان فسل بیما یوجنا لاغو کرتے سمائے جن جن نیتاؤں نے اسے مائل سٹون بتایا تھا اور دھول پیٹ پیٹ کر اس کا پرچار کیا تھا آج وہ تمام نیتاؤں مواؤزے کی رقم پہ چپ ہے یہ سمجھ کے پرے ہے کہ بیما کمپنیوں نے کون سا سروے کیا جس میں کسان کی فسل کی نقصان بھر پائی ماتر ایک روپے آ رکھی جنہیں پانچ روپے ملے ہوا خوش نصیب ہے کیونکہ انہیں ایک روپے نہیں ملا لیکن پانچ روپے بھی کیا کسی فسل کے نقصان کی بھر پائی ہو سکتی ہے کیندر سرکار بار بار کہتی تھی کسان فسل بیما یوجنا لاغو ہونے کے بعد کوئی کسان آتماکتیا نہیں کرے گا کیونکہ کسی بھی کارنسیدی فسل برباد ہوتی ہے تو اسے مواؤزہ ملے گا کیا اب سرکار بتا پائے گی ایک روپے سے لے کے پانچ روپے تک جن کو مواؤزہ ملا وہ اپنی جندگی ان پیسے سے پھر کیسے شروع کرے یہ ہے خبر کے پیچھے کی خبر دیکھتے رہی ہے دھو بھی گھاٹ